دیش کی سب سے بڑی عدالت نے آج ایک بڑے بیلڈر سپر ٹیک کے خلاف عام آدمی کو بڑی راحت دی ہے سپریم کورٹ نے دلی سسٹے گوتم بودنگر میں سپر ٹیک کے ایمرال کورٹ سوسائیٹی میں دو ٹاور کو نیم کی ورد مانا ہے اور سپر ٹیک کو اگلے تین مہنے میں یہ ٹاور توڑنے کا آدش دیا ہے تو جو اس بیلڈر کے سامنے ہمارے دو ٹاورز آئے ہیں دیوار ٹرولی ایفیکٹر آگوں میں چمک چہرے پر جیت کی خوشی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد گوتم بودنگر میں سپر ٹیک ایمرال کورٹ سوسائیٹی میں رہنے والوں نے راحت کی ساس لی ہے سپریم کورٹ نے سوسائیٹی کے دو ٹاور کو نیموں کے خلاف مانا ہے 42 منجلہ ان ٹاورز میں 950 فلیٹ ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ جب نقصہ پاس ہوا تھا تب ان دونوں ٹاور کی منظوری نہیں لی گئی تھی بعد میں نیموں کا اولنگھن کر یہ ٹاور بنائے گئے اور اب سپر ٹیک کو اپنے پیسے سے دونوں ٹاور گرانے ہوں گے ساتھی ساتھ آرڈ ڈبلو اے کو دو کروڑ کا حرجانہ بھی ملے گا ٹاور تین مہینے میں توڑنے ہوں گے اور سپر ٹیک کو فلیٹ مالکوں کو دو مہینے میں بیاج کے ساتھ پیسے بھی چکانے ہوں گے درسل نویڈا پرادھی کرن نے 2006 میں سوپر ٹیک کو لگبھک 70,000 ورگ میٹر زمین سیکٹر 93A میں آونٹیت کی تھی اس سیکٹر میں ایمرالڈ کوٹ گروپ ہاؤزنگ پروجیکٹ کی تحت 15 ٹاوروں کا نرمان کیا گیا تھا لیکن بعد میں بیلڈر نے ریوائزڈ پلان جمع کر آیا اور دو نئی ٹاورز کا نرمان شروع کر دیا لوگوں نے اس کا ویروت کیا لیکن بیلڈر نے ان کی بات نہیں مانی ہم نے ان کو جب شروع بھی کیا اس کے بعد ہم نے بہت ان کے ساتھ ڈالر کیے کہ روک دیجئے لیکن نہیں رکھے جب ہماری حالات اتنے سر سے پانی بے گیا پھر ہم لوگوں نے آر ڈیویو کی طرف سے کیس فائل کیا آر ڈیویو اے کی اپتی کے بعد الہاباد ہائی کوٹ نے بھی اپریل دو ہزار چودہ میں دونوں ٹاورز کو گرانے کا آدیش دیا تھا لیکن ماملہ سپریم کوٹ تک پہنچ گیا اور اب سپریم کوٹ کے فیصلے کے بعد ایک بار پھر بیلڈر کو بڑا جھٹکہ لگا ہے